یہ منظر ایک حال کا ہے جہاں کرسیاں لگی ہوئی ہیں اس پر تمام آرکین اپنے محسوس یونیفار میں ملبوس بیٹھے ہوئے چائمگوئیوں میں مصوف ہیں آج ان سب کی کلاس ہیں اور ایسی کلاس مہینوں میں کئی کبھی کبار ہوتی ہیں مگر آج کی کلاس کی خاص بادی ہے کہ اسے کوئی لڑکی دینے والی ہے بس یہی بات سب کے لیے تاجب کی ہے حال کے دوازے پر مارہور بنا ہوا ہے جو ان کے اجنسی کو ظاہر کرتا ہے اچانک دوازہ کلتا ہے اور اندر حال میں بٹھے لوگوں کو سام سونگ جاتا ہے پورا حال ہموشی میں ڈوب جاتا ہے سب کی نظر اندر آنے والی پارٹی کی ہوئی تھی وہ بلیک جینز شرپا بلیک ہڈی پہنے اندر دہل ہوئی تھی اس کا پورا چہرہ ہڈی نے اور باقی چہرہ ماس نے چھپایا ہوا تھا وہ نہایت وکارٹ سے چلتی ہوئے سٹیج پڑھائی تھی اسے دیکھا کافی لوگوں نے جرچری لی تھی کیونکہ دوسر وہ سر سے دیکھا پیر تک کالے رنگ میں ملبوس تھی ہائی میمبرز آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں ہیں آپ میں سے 99% میمبرز بہت نئے ہیں یہاں نئے ہیں جو ایس ایس جی سے سیلیکٹ ہوئے ہیں میں جانتی ہوں آپ سب کے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال گمتا ہوگا کہ آئی ایس آئی کیا ہے پاکستان کی آئی ایس آئی یعنی انڈر سربس ایجنسی یہ ایجنسی دنیا میں ہوفیہ معلومات اکرٹھی کرنے پر پہلے نمبر پر ہے ہماری پاور اتنی ہے کہ ہماری دشمن ہوفیہ کمروں میں بیٹھ کر ہمارے نام سے کام جاتے ہیں اور آپ اس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ مار ہور کا احساس بھی ان کے لئے خطہ ہوتا ہے اس کی آواز سب کے دلوں کو ساکت کر ہی تھی ہم کون ہیں کیا ہیں یہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ ہم ایک خوفیہ تنظیم ہیں ہم دوسری تنظیموں کے طرح اپنی پہچان بتا نہیں سکتے کیونکہ ہم گم نام رہتے ہیں کبھی فٹ پات پر کبھی بازار میں تو کبھی فقیر بن کر لوگوں کے دیوازوں پر دستک دیتے ہیں کبھی کلمدانوں کے ساتھ بیٹھ کر زہریلے سامبو کی تلاش میں رہتے ہیں کبھی ہندوستان کے تب تیرے گستان میں انجان چلواہے بن کر ان کے خوفیہ ایٹمی تنصیبات کے بارے میں پاکستان معلومات بیٹھتے ہیں لیکن دشمن کے سامبو کی ہرچال و حرکت پر ہماری نظر جمعی رہتی ہیں ہم اگر کہیں مار بھی جائیں تو ہماری لاش ہمارے وطن پہنچے گی بھی یا نہیں کسی کو معلوم نہیں کس کس کی غزہ بنے گی ہماری لاش کتو کی یا سمندر کی مچھلوں کی کسی کو علم نہیں ہماری مرنے پر ہمیں کوئی پرچم میں نہیں لپٹے گا ہماری لاش تو دور کی بات ہے ہماری موت کی حبر بھی گھر تک نہیں پہنچے گی وہ سانت لینے کو رکے تھی اس کی بات سب باتیں سب سے مگر آواز میں جو تل ہی گلی تھی اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیئے تھے اب اس سارمی لڑکی کون تھی اور تُو نے اسے جانے کیوں لیا انوشے کے جاتے ہی وہ تینوں سارم ایم این اے کا بیٹا پر برس پڑے تھے لیکن چیز کمال کی تھی دوسرے نے کہا تھا پول تو صحیح رہا ہے لیکن تُو اسے جانتا نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے لڑکو کو جوتی کے نوک پر رکھتی ہے سارم نے کہا تھا ہاں وہ تو پتا چل گیا تھا جب اس نے تجھے لیمٹ میں رہنے کو کہا تھا ایک دوست نے کہا تو سب ہسنے لگے تھے بس کرو اب دیکھنا یہ لڑکی میری بیوی بن کر میرے گھر آئی گی یہ میرا چالنج ہے اس نے اپنے دوستوں کی ہسی سے چھوڑ کر کہا تھا ہا 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 لیٹس سی مائی بیوی سب ہس پڑے تھے اور ان کی ہسی اسے تیش لڑا رہی تھی مگر وہ بھول گیا تھا کہ جسے وہ ہسنے کرنا چاہتا ہے وہ تو آگ ہے اور آگ کو ہاتھ لگانے والا خود جال جاتا ہے تو صاحب کے باوجود ہم تیار ہیں کیوں اس نے بات پھر سے شروع کی تھی اپنے باطن کے لیے لوگ ہمیں دیوانہ کہتا ہیں کوستے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں مگر ہم ایک کان سے سننے کا دوسرے سے نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں جانتے نہیں دیکھتے نہیں کہ کن گمنام راستو پر ہم ان کے لیے مالے جاتے ہیں کچھ لوگ سرک سے گزرتے ہوئے ہماری حالتے کا نفرت اور گن محسوس کرتے ہیں لیکن ہم یہ حالت اس لیے بنائے پھٹے ہیں کہ دشمنوں کے زہریلے سامپو سے انہیں بچایا جا سکے پھر وہی سوال آتے ہیں کیوں کرتے ہیں برداشت تو اس کا جواب وہی ہے کہ محس پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ہم اپنا کام کا بلہ کبھی نہیں چاہتے کیونکہ یہ ناممکن ہے ہمیں موسموں کی فکر نہیں ہمیں دشمنوں کا ڈار نہیں مگر ہم اس وقت ڈار جاتے ہیں جب میرے وطن کے لوگ دشمن کے آلہ کار اور اپنے وطن کے غدار بن جاتے ہیں کبھی مفادات کی سیاست میں کبھی جائدات کی طرح میں کبھی محلات کی طرح میں لوگ ہماری خموشی کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں لیکن ہم اور ہمارا نام اور ہمارا کام گمنام ہی رہتا ہے ہماری زندگی ہماری موت اور ہماری کامیابی گمنام ہی رہتی ہے لیکن ہمارے شناحت دشمن کی چیہیں بتاتی ہیں کہ مار ہو اور کون ہے کہاں سے آتا ہے کہاں چھپ جاتا ہے اور کس کے لیے شکار کرتا ہے دشمن کی زہریلے سامبو کا کیونکہ ہم پاکستان کے دفاع کی وہ حد ہیں جسے پارٹ کرنے والے قبرو اور شمشان گرٹو کی زینت بن جاتے ہیں لیکن ہم تک نہیں پہنچ پاتے وہ ہموش ہو گئے تھی پورا حال اس کی طرح آواز میں گونج گیا تھا سب کی آنکھوں میں آنسو تھے پورا حال تالیو سے گونج اٹھا تھا اینی قویسٹن نو سب نے نبی میں ساہر ہلائے تھے اوکے نیکسٹ اور لاسٹ کلاس کال ہوگی وہ کہتے ہی باہر نکل گئے تھی اور اندر بٹے حال پر جندے شدہ سے اس کا جہرہ دیکھنے کی ہوایش کی تھی مگر کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کا گمنام رہنا ہی اچھا ہوتا ہے شانی بیٹا یہ کیا حل بنایا ہوا ہے نادیا بیگم نے اس کے ہاتھ اور ماتھے پر پٹی دے کر گبرا کر پوچھا تھا ناثنگ ہمیں بس ایک چھوٹا سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسی وجہ سے پٹی لگوائی ہے ٹینشن کی کوئی بات نہیں شانی نے ان کو دلاسا دیا تھا بیٹا یونی سے چھوٹی لے لو دو تین دن کی جی امی میں نے ان کو بتا دیا ہے چھوٹی بھی لے لی ہے اب ٹینشن مات لے اس نے مسکرہ کا کہا دو تم بیٹھو میں تمہارے لیے حلدی والا دودھ لاتی ہوں وہ سے بٹھا کر چلی گئی تھی کیسا رہا فسٹ ڈیچو ریل وہ جیسے ہی گھر پہنچی زین نے پوچھا تھا ویری انٹرسٹنگ بیئیو آئے تو مزہ آ گیا آپ کو پتہ ہیں وہ شروع ہو چکے تھی الف سے لے کر جیئے تاک پوری کہانی سنا چکے تھے مگر اینڈ والی بات کھا لی گئی او مائی گارڈ فسٹے یہ حال ہے اب آگے کیا کیا کرو گے کام کرتے ہیں پاپا سے کہہ کر تمہارے لیے گارڈ رکھوا لیتے ہیں زینے چیرہ تھا انہوں کی بچی تم صدر نہ مات ماما کو پتہ چل گیا نا تو جانتی ہو وہ کتنی ٹینشن میں آئیں گی شانزے نے کہا تھا کیا یار بابی جانی ایک تو ایک معصوم لڑکی کی جانب بچائی ہے ایک نام کام کیا ہے ایک نئے کام اس میں تو خوش ہونے والی بات ہے نا معصوم ہائی اللہ رحم کرنا میری ننپار شانزے نے آنکھ ماری تھی شرم کرے بابی یہاں آپ کے بیچارے کمارے دیور بٹے ہوئے آساد نے ہانک لگائی تھی دیور صاحب اپنی نان کو ہی نان کو ہی آنکھ ماری ہے تمہارے بیئیہ کو نہیں شانزے نے دو بدو کہا تھا اوکے اوکے آپ لوگ فائٹ کرے میں سونے جار ہی اور بابی کھانا روم میں ہی بجوا دیجئے گا یہ کہہ کر وہ سیرین چرک اپنے کمر میں چل گئی تھی کلاس میں ادھا مچا ہوا تھا سٹورنٹ گروپ بنا کا باتوں میں مشغول تھے کچھ مومائل ریوز کر رہے تھے کچھ پڑھا کور کتابیں کولے پڑھ رہے تھے ایک ہفتے میں اس نے کچھ لڑکیوں سے فرنشپ کر لی تھی تب ہی وہ سیٹی بچاتے میں اندہ دہا ہوئی تھی بلیک ٹوزر پر بلیک کو کٹی پہنے ہمیشہ کتا سن گلاسے سانگوں پر چڑھائے ہوئے تھے جو اس کے ایٹیٹیوٹ میں اضافہ کر رہے تھے ہائی ایبریوان اس نے ہشکوار مور میں سب کو ہاتھ ملایا تھا گروپ کے پاس آئی تھی ہیلو بی بی انہوں نے لب بینج کر حریم کو ہنگ کیا تو سب ہس پڑھے تھے انوشے کی بچی منع کیا تھا نا وہ چیخی تو سب کی ہسی نکل گئی تھی حریم کو بی بی ورڈ سے سہت اچیر تھی اور انوشے کو اسے چڑھانے میں مزاتا تھا انو ایک بات بتاؤ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں فاریا نے پوچھا تھا ساتھ ہیلیت انوشے نے ہیلیت سے پوچھا تھا مجھے لگتا ہے پوری دنیا کے بلیک کلر کے کپڑے غلطی سے تمہارے پاس آگئے ہیں آج سات دن ہو گئے ہیں تمہیں یونی آتے ہوئے مگر مجال ہے جو تم دوسرے رنگ کا سوٹ پہن کر آ جاؤ روز روز بلیک تنگ نہیں آتی فاریا نے کہا تھا تو وہ مشفادی تھی بلیک اس مائی لاب جار تم کپڑے کی بات کرتی ہو میرا تو روم بھی بلیک اینڈ وائٹ ہے میری ہر ہر چیز تمہیں بلیک اینڈ وائٹ ملے گی کیونکہ مجھے کالے رنگ سے عشق ہے انو نے کہا تھا کالا رنگ اس کے لئے بھی اس لئے بھی پسان ہے کیونکہ یہ اپنا رنگ نہیں مددہ ہمیں بھی پسان ہے کالا رنگ لیکن اتنا ہے جتنی تم باغل ہو چلو ہر کچھ اور سناو انوشہ نے کہا تھا ایک بیر نیوز ہے سنو گی پیرزا نے کہا تھا سنا دو یار کچھ بھی سنا دو میت کے سر آگے ہیں تمہیں پتا ہے ان کا رگار تھا کبھی چھٹی نہیں کرتے مگر ایک ہفتے سے نہیں آ رہے تھے آج واپس آئے ہیں فیزا نے کہا تھا وٹ یار مجھے تو بلکل نہیں پسان دیئے میت اوف اللہ اب کیا کروں گی انوشہ نے مو بنایا تھا تم سے تو صرف فائٹنگ کروالو بس وہی آسان لگتا ہے حریم نے کہا دو سا بھاس پڑی نو وی جار سٹی بجانا بھی میرا دلچسپ مشکلہ ہے انوشہ نے کہتے فل آواز میں سٹی بجائی تھی انوشہ نیچے کر پیچھے سر کھڑے ہیں حریم نے کہا تو اس نے لم بینچ کر آنکھیں بان کی تھی وہ گسے میں بولا تھا وہ پوری کلاس پر نظر ڈالی تھی یہ لوفر اور بدماش لڑکو والے کام آپ لڑکیوں نے کب سے چرو کر دیئے یہ بولتے ہیں اس کے ذہن میں وہ لڑکیا تھی جسے وہ فوراں جٹک چکا تھا اوئی کیا کروں انوشہ نے حریم کو کونی مالی تھی یار سرشانی بہت غصے والے ہیں کچھ بھی ہو جائے تو مت بتانا میں کچھ پوچھ رہا ہوں کس نے بچائی ہے سیٹی سر کی آواز غصے سے تیر دھوئی تھی انوشہ نے ناسمجی سے ہاتھ اٹھا لیا تھا حریم فرزا فاریا اور کچھ لڑکیوں نے گورا تھا کہ کیوں بتایا کون ہے آپ اور اتنی تمیز نہیں ہے کہ سر کی مجودگی میں بیٹ کر کے نہیں بہتے بیٹ کر کے نہیں بہتے سٹینڈ اپ اینڈ آؤٹ فرام مائی کلاس شانی نے گسید کہا تو وہ آنکھیں باندھ کر کے کھڑی ہو کر موری تھی اس کی شکل دیکھتے ہیں شانی نے آنکھیں کھول باندھ کی تھی یا اللہ یہ کیا مسئبت ہے ایک ہفتے سے آنکھیں باندھ میں دکھائی دیتی ہے آپ تو ہاتھ ہی ہو گئی ہیں اس نے سٹار کو جھٹ گا تھا گیٹ آؤٹ میسوس نے اسے کہا تو انوشہ نے آنکھیں کھولی تھی اور اسے دیکھ کر چیخ ماری تھی تم جہاں کیا کر رہے ہو وہ کمر بہا تھا کہ سامنے آئی تھی پوری کلاس دلچسپی سے نظارہ دیکھ رہی تھی وہ اس کی سرکت پر گبرا گیا تھا مگر اپنے لحظے میں سہ دید آیا تھا آئی سیڈ آؤٹ فرام ہیر اینڈ پیڈر کے بعد میرے آفیس آئیے گا اوکے بھائے گائز میں زیرا یونی گوم لوں وہ کہہ کر کلاس سے نکل گئی تھی سر ماف کر دے نیو سٹوڈنٹ تھی حریم نے اس کی سر لی تھی آپ کو باہر جانا ہے تو جا سکتے ہیں اس نے کہا تو وہ سچ میں اٹھ کر جا جاتی اور کسی کو جانا ہے اس نے پوچھا تھا سار واس شوم جائیں فارہ نے کہا تو باہر کھری حریم اور انوشے کی حصے نکل گئی تھی آؤٹ تھانک سے وہ بھی باہ کر رہی تھی لیلس سٹارٹ اس نے کہا تو تینوں گراؤن میں آگے تھی دور بین کے ذریعے دو آنگے سامنے کھڑے بنگلے پر پیشلے دس منٹ سے مرکور تھی کہ اچانک کوئی باہر نکلا تھا آر یو ریڈی ایجنٹ سکسٹین اینڈ ایجنٹ سکسٹی تھرٹی وان اس کی آواز ٹانس میٹر میں گونجی تھی یس مادام ان کی آواز آئی تھی گوڈ جاب وہ نکل رہا ہے دہان سے پیچھا کرنا اگر کوئی پرابرم ہو تو رابطہ کرنا اوڑنٹ آل کہہ کا وہ رابطہ منکتہ کر چکے تھی انوشی کی بچی سار کو کیسے جانتے ہو گراؤنڈ میں پہتے ہریم اور پاریا نے پوچھا تھا چھو جار میں بدلہ لے کر ہی رہوں گی سب کے سامنے ڈان دیا وہ بھی مجھے انوشی کو اتنے مو بنایا تھا ایک تو ہم تمہاری بجا کلاس سکپ کر کے آئے اور تم نہرے دکھا رہی ہو دفع ہو بات مات کنا ہریم نے نراز کی دکھا دی ہاتھ ہے بیویوں کے طرح نراز ہو رہی ہو تم اب میں کوئی لڑکا تھوڑی ہو جو مناؤں گی انو نے کہا تھا بات مت گماؤ جلدی بتاؤ کیسے جانتے ہو پاریا نے پوچھا تو اس نے ساری روڑا سنا دی مگر پہلے کی تہاں سوری اینڈ تھینکس والی بات کھا گئی تھی اب بھی یار مطلب وہ تم تھی جس نے سار کو آتے ہی چھوٹیوں پر بھی دیا او مائی گارڈ تم چانتی بھی نہیں کہ ہم نے تمہیں کتنی دعائیں دی تھی پاریا نے ہسے وقت کہا تھا ایکسپیوز می آمے سے انوشے کون ہے سار شانی ان کو اپنے آفیس میں بلا رہے ہیں ایک لڑکی نے ان کے پاس آگا کہا تھا چل بہن بلاوا آگیا ہے حریم اور فاریہ نے کہا تو وہ حضرت وقت کھڑی ہوئی وہ آفیس کے دوازے پر پہنچ کاموسوائی تھی چل انوشے راڈی ہو جا وہ دوازہ کر کر سیدھا انددال ہوئی تو وہ اس کا ہی بیٹھ کر رہا تھا ہائے سار آپ نے بلایا انوشے نے کسی کھینس کا بیٹھتے ہوئے کہا تھا آئی تینک میں نے آپ کو پانش دی تھی وہ اسی لیے بلایا ہے لیکن آپ کو دیکھ کر تو لگ رہا ہے جیسے کسی دعوت میں آئی ہوں کچھ مینر ہے آمے یا نہیں شانی کو اس کا کانفیڈنس دے کر گسایا تھا مینر وہ کیا ہوتے ہیں سوری میں نہیں جانتی بڑھ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس آج تک ان میں سے نہیں آپ کا بھی پالا آج تک ان سے نہیں بڑھا کیونکہ اگر آپ میں ہوتے تو ایک محسنہ کی بیزتی کرنے کے ساتھ ساتھ کرتے محسنہ کی بیزتی کرنے نہیں کرتے سب کے سامنے انوشے نے دو بدو کہا محسنہ ان نے کہا تھا یاس میں نے آپ کو اس دن لڑکو سے بچایا تھا بھول گئے کیا انوشے نے چاہے اٹھاتے ہوئے کہا تھا جو شاید اس کے لیے آئی تھی اس کی اس حرکت پر شانی نے لب بینچے تھے دیکھئے سانکیو سو مچ اگین آپ نے مجھو بجایا تھا لیکن میں نے آپ کو سزا آپ کی حرکت کی وجہ سے دی تھی اور جہاں بھی یہی سمجھانے کے لیے بلایا ہے کہ آپ لڑکی ہیں اور یہ کام آپ کو شبہ نہیں دیتے شانی نے سمجھایا تھا تینکس نہیں سوڑی بولی مجھے کلاسے باہر نکالنے کے لیے اور رہی بات حرکت کی تو کہاں لکھا ہے کہ سیٹی سے وائز بجا سکتے ہیں اس نے چرکہ کہا تھا یا اللہ ہمہ دے کہ اس پاگل لڑکی سے پالا پڑ گیا ہے انہیں سار پکڑا تھا جو آپ کے دل میں آئے وہ کرے میری بلا سے لے کے یاد اکیے گا لڑکی کبھی لڑکوں کے دہاں نہیں ہو سکتی آپ اس دن مجھے بچانے آئے تھی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو یہ جو کراٹی کا فطور آپ لوگوں کے داماغ میں ہیں یہ نکال دے اسی لئے ہمارے ملک کے ایجنسی میں لڑکی ہی جاتے ہیں لڑکیاں نہیں شانی نے اپنی مطابق اسے سمجھایا تھا اس کی بات سنتے ہیں انوشے کے جو ایک سائے لہرہ تھا جسے وہ بہت آسانی چھپا چکی تھی وہ کے سر میں جار ہی ہوں وہ سنجیدکی سے کہتی ہوئے نکل گئی تھی اور وہ پیچھے کھڑا اس کی سنجیدکی سے پرشان ہو گیا تھا اسے اس کی اس ریاکشن کا بلکل بلکی نہیں تھا وہ سمجھا تھا کہ وہ لڑے گی سمجھائے گی مگر وہ چپ چاپ جا چکی تھی کیوں اس کی ہموشی سے اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا مگر وہ خوش نہیں تھا کیوں یہ کیا کر کے آئے ہو تم فاطمہ انہیں اس پر بڑھ کری تھی کیا کیا ہے میں نے جو مجھے صحیح لگا بکار دیا انہیں کندے اچھکائے تھے تمہیں کس نے کہا تھا کلاس لینے کو انہیں نے اسے پھر سمجھانے کی کوشش کی تھی تمہیں پتہیں سب کی کیا حالتیں جب تم کلاس لی رہی تھی میں کچھ غلط نہیں کہا سب ساسو یہ کہا تھا اس نے نظری چورائی تھی یہی تو غلطی کی ہے تمہیں کہ تلح حقائق کھول دئیے میں اس سے پہلے وہ کچھ کہتی دوازہ کھوڑ کر کیپٹن علی اندر آیا تھا تمہارا بلاوہ آیا ہے علی نے نظری چوراتے ہوئے کہا تو اس کے جس سمجھ سن سے نمجھ گئے تھی کہاں جانا ہے اس نے پوچھا تھا ہیڈ آفیس علی نے کہا تو اس نے تھوگ نکلا تھا اوکے میں جاتی ہوں میں کھڑی ہوگی فادمہ مان لینا تم غلطی اس کی باپا وہ بیٹھی تو علی اور آئیشہ کی آنکھوں میں اتجا دیکھا نفی میں سارا حال آیا تھا میں کبھی صحیح کو غلط نہیں بولوں گی یاد اکھنا یہ کہتے ہی وہ باہر نکل گئی تھی